بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میرے پیارے بھائی امید کرتے ہیں سب خریصے ہوں کہ دوستو کم از کم سات آٹھ کالے آئی ہیں کہ گاڑی ٹرانسفر کروانے میں کتنا خرچہ آتا ہے تو ہنڈائی شاہزور گاڑی کا جو ٹرانسفر والا سسٹم ہوتا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور اگر آپ کے پاس کوئی جپانی ربا ہے سوزوکی ایوری ہے یا ڈائی ہارٹسو ہائی جیٹ نسان مزدہ کوئی بھی گاڑی ہے ٹھیک ہو گیا اگر آپ گاڑی اپنی نام پر ٹرانسفر کروانا چاہتے ہیں تو آپ کو کن چیزوں کی ضرورت ہوگی دوستو سب سے پہلے جس کے پہلے نام ہے گاڑی اس آدمی کی فائل کے ساتھ شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی ہونا بہت ہی ضروری ہے اس کے بغیر گاڑی ٹرانسفر نہیں ہوگی ٹھیک ہے اور آپ کی فائل کے ساتھ کوئی بھی گاڑی ہے چاہے وہ لوٹر گاڑی ہے یا دوسری سواریوں والی کوئی بھی گاڑی ہے تو سب سے پہلے جو فرسٹ آنر ہے اس کے فائل کے ساتھ گاڑی کی فائل کے ساتھ فوٹو کاپی ہونا چاہیے اور وہ آپ جمع کروائیں گے جس میں اوریجنل گاڑی کی کاپی اور فائل وہ ساتھ جائے گی اور جو ہنڈائی شہزور گاڑی کی جو ٹرانسفر فیس ہوتی ہے دوستو ساتھ ہزار سے لے کر آٹھ ہزار پہ فیس ہوتی ہے سات ہزار بھی لے لیتے ہیں آٹھ ہزار بھی لے لیتے ہیں کچھ علاقوں میں مجھے ایک دوست نے کال کی تھی کہ یار ایک میں علاقے کا نام نہیں لوں گا شہر کا اس نے بتایا کہ یار ایک آدمی نے ہم سے بارہ ہزار پہ لیے گاڑی ٹرانسفر کروانے میں تو اس کے بعد آپ کو یہ سمارٹ کارڈ بن جائے گا ٹھیک ہو گیا یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں اور یہ میرے پاس جو سمارٹ کارڈ ہے دوستو یہ میرے پاس ڈائی ہارٹ سو ہائی جیٹ گاڑی ہے اور اس کی فیس میں نے کتنی دی وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر آپ کے پاس جپانی ڈبا ہے دوستو یہ پانچ ہزار پہ لگے گا گاڑی آپ کے نام ہو جائے گی اور اس کے لیے شرط یہی ہے کہ اریجنل کاپی اور گاڑی کے فائل کے ساتھ جس آدمی کے پہلے نام ہے گاڑی اس کا شنافتی کارڈ کی فوٹو کاپی ہونا بہت ضروری ہے اس کے بعد پھر آپ کے نام ہو جائے گی آپ کو جانے کی ضرورت نہیں آپ کا صرف شنافتی کارڈ چاہیے شنافتی کارڈ کی فوٹو کاپی چاہیے اور اصل موبیل نمبر چاہیے تو آپ کہیں سے بھی یہ ٹرانسفر کروا سکتے ہیں تو یہاں ہر علاقے میں ہر شہر میں ہر شوروم پر ان کا کچھ سسٹم ہوتا ہے پرسینٹس سسٹم ہوتا ہے کوئی ہزار دو ہزار فیس لیتے ہیں اضافی اور وہ آپ کو کروا کر دے دیں گے تو برک ایف دوستو یہ میرے پاس ہارڈ سو ہائی جٹ کی گاڑی ہے سیون سیٹر تو یہ گاڑی میں نے اپنے نام کروانے میں میرا پانچ ہزار پی خرچہ لگا ٹھیک ہے پانچ ہزار پی اور یہ آپ کو فائل اور اوریجنل جو کاپی ہے دوستو وہ آپ کو مل جائے گی پانچ سات دن کے اندرندر مل جائے گی لیکن یہ جو کارڈ ہے سمارٹ کارڈ جب بنے گا اب بنے گا وہ آپ کو تقریبا کم از کم ایک ماہ سے لے کر ڈیڑھ ماہ تک آپ کو رسیب ہوگا آپ کے ڈریس پر پہنچ جائے گا یا ٹی سی ایس کے ذریعے یہ پہنچ سکتا ہے آپ کو تو بات کرنے کا مقصد ہے کہ ہنڈائی شاہزور گاڑی اگر آپ ٹرانسفر کروائیں گے اپنے نام پر تو اس کا خرچہ آئے گا سات ہزار آٹھ ہزار پی اور اگر یہ دوسری گاڑی ہے لوٹر گاڑی اس کا میں یہ بتا رہا ہوں باقی اگر بڑی گاڑی ہوگی اس کا تھوڑا سا زیادہ بن جائے گا تو اگر میرے پاس یہ ڈائی ہارٹ سو ہائی جیٹ ہے مجھے کافی دوستوں نے کالے کی تھی میں ان کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں تو ڈائی ہارٹ سو ہائی جیٹ ہے نسان سوزوکی ایوری ایسی گاڑی ہیں تو آپ کا پانچ ہزار پی لگے گا ہو سکتا ہے ایک ہزار پی مجھ سے زیادہ لگ جائے چھ ہزار پی لگ جائے گا یا ساڑھے چھ ہزار پی لگ جائے گا یہ کافی دوستوں کی فرمائش تھی تو میں نے اسی ٹوپک کا چھوٹی میں نے سوچا چلو یاد دوسری بھائیوں کو بھی یہ معلومات مل جائے گی تو امید کرتے ہیں یہ چھوٹی سی ویڈیو بھائیوں کو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ نیچے کومنٹ کر کے مجھ سے معلومات لے سکتے ہیں امید کرتے ہیں اگر ویڈیو دوستو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں جن دوستو نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا مہربانی فرما کر چینل کو لازمی سبسکرائب کرنے کے بعد ساتھ والی دیگی گھنڈی کو پریس کریں اور آل پر کلک کر لیں تاکہ مزید جب کوئی بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ بھائیوں کو اس ویڈیو کا بار وقت نوٹیفکیشن مل سکے انشاءاللہ آج شام کو میں سزوکی راوی پیک اپ گاڑیوں کی ویڈیو اپلوڈ کروں گا تو اس کے ویٹ ضرور کیجئے گا ملتے ہیں دوستو نیکس ویڈیو میں اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا السلام علیکم